ایک علاقے میں ایک بھلے آدمی کا دھیان تھو گیا لوگ ارثی لے جانے کو تیار ہوئے اور جب اٹھا کر شمچان لے جانے لگے تو ایک آدمی آگے آگیا اور ارثی کو ایک پاؤں پکڑ لیا اور بولا کہ مرنے والے سے مجھے پندرہ لاکھ روپے لینے ہیں پہلے مجھے پیسے دو پھر اس کو آگے جانے دوں گا اب تمام لوگ کھڑے تماشاں دیکھ رہے تھے بیٹوں نے کہا کہ مرنے والے نے ہمیں تو کوئی ایسی بات نہیں بتائی کہ انہوں نے کسی کو پندرہ لاکھ روپے دینے تھے اس لیے ہم کوئی پندرہ لاکھ آپ کو نہیں دے سکتے برتک کے بھائیوں نے بھی کہہ دیا کہ جب بیٹے ذمہ دار نہیں ہیں تو ہم کیوں دے ہم تو بھائی ہیں اب سارے لوگ کھڑے ہو کر یہ تماشاں دیکھ رہے تھے اور اس نے ارثی پکڑی ہوئی تھی جب کافی دیر گزر گئی تو بات گھر کی عورتوں تج بھی پہنچ گئی مرنے والے کے اکلوتی بیٹی تھی جب یہ بات اس بیٹی نے سنی تو وہ فوراں اپنا سارا جیور پتار کر اور اپنی ساری نگدی رقم جمع کر کے اس آدمی کے لیے بھشوا دی اور کہا کہ بھگوان کے لیے یہ رقم اور جیور بیچ کے اس کی رقم رکھو اور میرے پتا جی کی انتیم یاترہ کو نہ رکھو میں مرنے سے پہلے آپ کی باقی رقم کا جل سے جل بندوبست کر کے آپ کو بھشوا دوں گی اب وہ ارتھی پکڑنے والا شخص کھڑا ہوا اور سارے لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا اصل بات یہ ہے کہ مرنے والے سے پندرہ لاکھ لینا نہیں بلکہ ان کے پندرہ لاکھ مجھ کو دینا ہے اور ان کے کسی وارث کو میں نہیں جانتا تھا تو میں نے یہ کھیل کھیلا اس سب کے لیے مجھے معاف کر دینا پر اب مجھے پتا چل چکا ہے کہ اس کا وارث کوئی بیٹا یا بھائی نہیں بلکہ اس کی یہی بیٹی ہے اور وہی اصلی حقدار ہے اس پندرہ لاکھ روپے کی دوستو ستری کے بغیر پورش کی زندگی بیکار ہے اسے ہمیشہ ایک ستری کا ساتھ چاہیے پھر وہ چاہے مندر ہو یا سنسار کیسے آئیے بتاتا ہوں مندر میں کرشن کے ساتھ رادہ رام کے ساتھ سیتا شنکر کے ساتھ باروتی صبح سے رات تک منشے کو اپنے ہر کام میں ایک ستری کی عوشتہ ہوتی ہی ہے پڑھتے سمیں ددیا پھر لکشمی اور انت میں شانتی دن کی شروعات اوشا کے ساتھ دن کی سماپتی سندیا سے ہوتی ہے کنتو کام تو انپونڈا کے لیے ہی ہوتا ہے رات یعنی نشا کے سمیں بھی نندیا رانی سونے کے بعد سپنا منترو چار کے لیے گائی تری گرند پڑے تو گیتا مندر میں بھگوان کے سامنے وندنا پوجہ ارچنا آرتی ارہادنا اور یہ سب بھی کیول شدہ کے ساتھ اندیرہ ہو تو جوتی اکیلا پن لگ رہا ہو تو پریموتی ایوم سنیہا لڑائی لڑنے جائیں تو جیہا اور ویجیہا بڑاپے میں کرونا وہ بھی ممتہ کے ساتھ گصہ آجائے تب شما اس لیے تو دھنے ہے ستری جاتی جس کے بغیر پرش ادورہ ہے مجھے آشا ہے کہ آپ میری یہ ستری کی پرگیا کو سمجھ چکے ہوں گے اس لیے چانکی بھی کہہ گئے ہیں کہ ستری کے پرتی اپنے من میں کبھی غلط وچار نہ لائیں نہیں تو وہی آپ کے وناش کا کارن بھی بنے گی مدھولو کہ ستری ہونا اپنے آپ میں گرب کی بات ہے ایک ستری ایک اچھی گرو ایک اچھی منیجر ایک ایسی دور ہے جو ہر کام میں سامجد سے بنا کر رکھتی ہے وہ اپنے اندر ایک جیون کو سنجوتی ہے ایک وہی تو ہے جس کے اندر زندگی بڑھتی ہے باقی ماں کے گرب سے باہر آنے کے بعد سال در سال زندگی کم ہی ہوتی ہے شاستروں میں بھی لکھا ہے میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ خوش قسمت ہیں وہ جو کی بیٹی کے باپ ہیں انہیں بھرپور پیار دیں دلہار کریں اور یہی ویوار اپنی پتنی کے ساتھ بھی کریں کیونکہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور اپنے پتا کو اپنے گھر کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ پوری زندگی بتانے آئی ہے اس کے پتا کی ساری امیدیں صرف اور صرف اور صرف آپ پر ہیں اگر آپ کو بھی یہ بیٹی کی ہارٹ ٹیچنگ سٹوری اچھے لگی ہو تو کمنٹ کے مادیم سے ہمیں جرور بتائیے گا آپ اور بھی موٹیویشنل ویڈیوز کو دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو آپ بلکل صحیح جگہ پر ہو یہاں آپ کو اس چینل پرمین جین کوچر میں ملیں گے پرینڈنا دائک لائف چنجنگ ویڈیوز جو آپ کو اپنے جیون میں آگے بندے کی پرینڈنا دیں گے تو سوچے نہیں آج ہی چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو جرور دبائیں اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی دھنیوان